بہت زیادہ مجھے کسی بھی بیٹھنے کی عادت نہیں نہ دفتر میں نہ گھر میں میں زمین پہ بیٹھنے والا آدمی ہوں گھر میں اس طرح کا تخت ہے 18 اگست سے میری طبیعت خراب ہے اور ایسی خراب تھی کہ میں خود سے کروڑ بھی نہیں لے سکتا اور بہت زیادہ طبیعت متاثر نہیں اور کسی طبیعت کی خرابی میں آخری میں یہ زمانہ ہے اس میں ہمارے عظیم بھائی کا حادثہ یہ شاگیا تو اس سے جو تھوڑی بہت مرمت ہوئی تھی اور کچھ بہتری آئی تھی وہ پھر نیچی کی طرف چھوڑی تو میں کل سارا دن اور پرسوں بھی شام کا کافی بڑا حصہ عائشہ کے بعد تک وہ سی پہ یہاں بیٹھا رہا تو میرے بیر پہ بہت زیادہ برم آگیا اور پہلے سے متاثر ہے برم تھا پہلے بھی لیکن وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو آج میں نے نظرات سے بچوں سے یہ آپ جانتے ہیں میرے بڑے بھتیج ہیں بڑے عظیر اور ہمارے بڑے بھائی کی بڑی نشانی ہیں اور ہمارے دل کا پکڑا ہیں مفتی محمد جانس صاحب اور ان کے بھائی مفتی عمیر ہیں تو ان حضرات سے میں نے درخواست کی کہ میں ایک گھر پر جس طرح سے میں تخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں اور پیر اوپر کر لیتا ہوں تو اگر ایسا آپ سہولت سے جزان کر لیں کیوں پیر بھمسیل نہیں ہے تو میں اس مجبوری میں ورنہ میں نیچے آپ ہی کے ساتھ بیٹھنا لیکن یہ کہ کھڑا ہونا بیٹھنا یہ میرے لئے ابھی درہ دشوار ہے باقی یہ کہ اگر میں اپنی تشبی بیماری کے حوالے سے بٹا ہوں بیٹھا بیٹھا اللہ ہماری حضرت تشریف فرمائے ہیں اللہ علیہ جو بروں نے برطا قطاع فرمائے ہیں آپ سب کی آپ سب کی جو دعائیں ہیں وہ رائدہ نہیں ہیں وہ اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں تو الحمدللہ صحت کی حوالے سے بھی نسبتاً میں بہتری کی طرف چل رہا ہوں اور ہم چھائی کی طرف چل رہا ہوں دواؤں کا استعمال مسخصر ہے اور وہ دن میں صرف صبح سے شروع ہوتا ہے اور رات یہاں تاخیر ہوئی مہمان ایسے تھے جن کے سامنے بچہ جو ہے مجھے دواؤں نہیں دے سکا تو وہ دواؤں کا سلسلہ رات کو جا کے پونے ایک بجے خطا حالانکہ میں فارد تھا لیکن وہ دوائیں باقی اس کی لئے جاگنا پڑا پونے ایک بجے جا کے وہ سلسلہ مکمل ہوا تب جا کے میں بیٹھا ہوں میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں بچوں کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی جامعے کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس مشکل گھڑی میں ہماری حمت بلند کی ہمیں صبر کی تلقین کی آپ چل کر یہاں تشریف لائے اس سے ہمارے حوصلے ہماری حمت میں بہت اضافہ ہوا اور ہمیں بڑے خوشی ہوئی اور ہمیں اپنے بڑوں کی جو یہ خدمات ہیں ان کا بھی ایک اندازہ ہوا کہ ان حضرات نے خصوصاً ہمارے والد ماجد نبر اللہ عمر قدع ہوئے اور پھر ہمارے بھائی عظیم بھائی شہید احمد اللہ علیہ انہوں نے اس بہت مختصر سے وقت آپ جانتے ہیں کہ وہ پانچ سال کے لگ بھد امریکہ میں رہے پھر دس سال کے لگ بھد ملیشیا میں رہے حضرت بھائی شہید حضرت بھائی شہید ہم ان کے پاس حاضر ہوئے اپنے مشورے کے بعد اور وہاں وہ جس انداز میں زندگیں گزار رہے تھے اور جس طرح کی سہولتیں انہیں حاصل تھیں یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگوں کو بھی حاصل ہیں وہ وہاں کی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے ہمارے ہاں تو معلم کو اور استاد کو ہماری یہ بدقسمتی ہے قومی بدقسمتی ہے کہ کوئی اہمیت نہیں لی جاتے دنیا میں ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر معلم کو ہمارا تو دین ہمیں سکھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمًا مجھے تو معلم بنا کر بھیجا کیا لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک سکول ماسٹر رہے پرائیبنی کا درسلی کا اپنا تعادف کراتے میں شرماتا ہے میں آج صبحی قصہ سنا رہا تھا کہ آپ نے نام سنو ہوگا ایک نام ہے افتارات کے اندر ان کے قولم آتے ہیں مستنصر حسین تارڑ کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں دنیا دار آدمی ان کا میں نے ایک زمانے میں ایک قولم پڑھا تھا کہ میں اپنی کسی تاریمی سلسلے میں مجھے حکومت کی طرف سے اٹلی دے جائے تو میں اٹلی چلے گیا وہاں پر مجھے آنے جانے میں مشکل تھی تو میں نے ایک موٹر بائیک ایک موٹر سائیکل خرید ہوئی اور تاکہ مجھے آنے جانے میں سہلت ہو ایک دفعہ ایک سگنل سے پر میرا جو ہے میں نے جلدی میں سگنل کروس کر لیا جبکہ وہ ریڈ تھا وہ پولیس آگے کھڑی تھی انہوں نے تعلام کر دیا اور مجھے میری سٹیٹ کی ادالت کے اندر تاریت بتا دی کہ فرلا دن آپ کو آن آل بھی نہیں تو ظاہر ہے میں تو اجنبی تھا اور اس کے علاوہ بیچارہ نہیں تھا میں نے اس کی ادالت سے پڑا گیا وہاں گیا تو وہاں جج بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے لوگ پٹھے ہوئے تھے کارکہ مشرش تھا تو جب دیرہ نمبر آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کون ہیں میں نے بتایا میں پاکستانی ہوں پاکستان جا آیا ہوں آپ یہاں کیا کرتے ہیں وہ کہا کہ میں تعلیم کے شعبے سے وابستا ہوں معلوم ہوں تیچر ہوں اسی کے سلطے میں آئے ہوں جاتے میری ابھی الفاظ مطمل نہیں ہوئے تھے کہ سارے جج اور سارا مجمع کھڑا ہوئے تھے میری عدب اور احترام ہیں آپ معلوم ہوں تیچر ہیں فا اسی وقت انہوں نے مجھے وہ میرا چالان خان کر دی اور تاکہ آگے یہ دنیا میں آج دیرونی دنیا میں معلوم کا معاملہ یہ ہے تو ہمارے بڑے بھائی رحمت اللہ علیہ وہاں پروفیسر تھے وہاں کا وزیر آزم ان کا احترام کرتا تھا وہاں کی وزارہ ان کا احترام کرتا تھا وہاں کی تقریبات کے اندر بڑی تقریبات سرکاری تقریبات میں ان کو بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا تھا وہاں پورا آسائش اور بہترین جنگی میں خود گیا میں نے ان آکوں سے دیکھا تھا جو گھر وہاں کو انیورسٹی کی طرف سے ملا ہوا تھا وہ یہاں بڑے سے بڑے خوشحال آدمی کے پاس نہیں ایسے گھر میں وہ رہتے تھے ان کو جو سوالی اور گاڑی انیورسٹی کی طرف سے ملی گی تھی یہاں بڑے سے بڑے مالدار آدمی اور ہنڈرڈ پرسنٹ مینٹیننس کے ساتھ تمام پیٹرون اور کمپنی کی طرف سے وہاں کا نظام یہ ہے کہ جیسے اتنا میٹر ہو جائے گا تو فورم کمپنی سے فون آ جائے گا گاڑی میں انہوں نے اس گاڑی کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ سفر کینے میں آپ نے اترازہ کے نےís دیکھایا میں نے ان سے درخواست کی کہ ابب جان تو اللہ کیوں نے چاہیے کتنا بڑا ادارہ ہے میں کمزور ہوں میں کتنی بڑی کتنی بھاری ذمہ داریاں میرے کندھوکے ہیں میری آپ سے درخواست کہ آپ کو آپ سے شیف ہوں یہ بچے انسوی وہاں ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے وہاں ایک دینی دارے میں حدیث پڑھاتے تھے اور ان دونوں کا اپنا بہت شاندار آلشان بزنس تھا پڑھانے کے بعد وہ ساری جگہ جا کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتی میں نے سنی نہیں یہ کسی سے ان کے اپنے دونوں کی گھر الگ الگ بھائی کا گھر الگ انس کا گھر الگ عمر کا گھر الگ بھائی کی گاڑی الگ انس کی گاڑی الگ عمر کی گاڑی سب مستقل نہایت نہایت سہولت نہایت آسل امن چین سکون کی تماشی رہا ہیں ہماری سکون کوئی ذرہ برابر گرد و عبار نہیں کوئی روز آنا ہماری والدہ مہتر وان اس نے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عنہ سے عداد ہماری سبوں پہ ان کا سایہ سلام وہ دو دفعہ وہ تشریف رہی وہ کہتی تھی مجھے آکے بیٹا چار بچتے ہیں باری شروع ہو جاتے ہیں بڑی ہے تین بچ کر ساٹھ منٹ چار بچتے ہیں باری شروع ہو جاتے ہیں پورا ملک بھرا بھرا نہایت خبشیہ نہایت آلی شان مسلمانوں کا بظاہر نظر وہ نہایت تشریف 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 بھرا 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 بھ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا تھا اس کو اگر اجازت ہوں تو اسلام علیکم مجھے ذرہ سا معاف فرمائیئے کہ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا لگنی نہیں ہے ساڑی حالات تھے ان حالات کے اندر ہم نے ان سے درخواہ سکی گئے بہت باتیں ہوئی موضوع سنجیدہ تھا دائرے کے وہ بھی ان کے بھی والد کا مسئل تھا میں دوست ہوں دوستی میں کوئی بات کر رہا ہوں ان کو بھی تعلق تھا ان کو بھی ساری خینوں کا حساسیت کا حساسیت کا اندالت تھا لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ سب کچھ دیکھا ہے اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کیوں ان کی اور ان بچوں کی ادھا تالہ ان کو نشائع نشان اس دنیا میں بھی آخرت بھی جزائق ہے بہت بہت بڑی پربانی ہے دین اسلام کے لئے اس جامعہ فاروقی ہے اس ملک اور اس وطن کی بہت بڑی پربانی ہے یہ اپنا سارا سامان سمجھے پونے پونے داموں میں پیچھے ایسے ہی ہوئے کتابوں کا بہت بڑا زفیدہ اس کے علاوہ ایک پر آسائش زندگی کے اندر کیا کیا سہولت چھوڑے اس جنگل کے جنگل ہی ہے نہیں اور یہاں آکے جو انہوں نے خدمات انجام دیں یعنی ایک سال مسلسل بلا ناغہ بعض اساتح سے تو ناغہ بھی کر دیتے ہیں نا بلا ناغہ روزانہ یہاں سے جامعہ فاروقی اشاہ فیصل درائیور کے ساتھ کوئی گاہ نہیں روزانہ بلک شریف کا سبق پڑھانے کے لئے روزانہ بلا ناغہ اپنے بہت شزائر وقت مقرر سبق کا یہاں سے نکلنے کا وقت میں اوپر ہے واپس آنے کا وقت میں اوپر ہے کلیم امام او زمانے میں آئی جی شاید دو اٹھ پر ہم نے درخواست نہیں گئی ہم نے ملاقات نہیں کیا اور کلیم امام سے مولانا کا ایک تعلق بھی تھا وہ بھی مختصرا میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ جب مولانا امریکہ سے تشریف لائے تو وہ مخصوص حالات تھے بعد قریبی ساتھی اس حالات سے واپر تو اسلام آباد فلائٹ جو تھی کلیفورنیا سے نیو یورک دیں نیو یورک سے مانچسٹر آئی ہم پورا پیچھا کر رہے تھے اس فلائٹ کا مانچسٹر سے پھر پیائیے کی فلائٹ کے اندر وہ اسلام آباد آئے تو ایرپورٹ پر سیڑھیوں پہ جہاں سے سیڑھیوں کے بعد دروازہ شروع ہوتا ہے وہاں ان سے ملاقات کرنے والا جو پہلا پاکستانی پولیس آفیسر تھا اسی کا نام پہ لیمانا ہے اور اس نے مانانا کہا انہیں ہاتھ میں دیا ہاتھ پکڑ کے نیچے اترا ہم لوگ سب وہاں موجود تھے اپنے طور پر جو ہمیں انتظامات سلسلے کر سکتے تھے وہ نکلے لکھے اور مانانا کا فرمانہ ہی ہے کہ اس نے اپنی بے تکلیفی اور اپنے تعلق کا اظہار کرنے کیلئے کہا کہ مانانا کئی سال بعد میں آپ کو آج ٹرک ڈرائیور والی چائے پی لاؤنگ دوں اور پھر وہ ری آئی پی لاؤنج کے اندر آگئے اور وہاں پہ اس نے وہی والی چائے مانا کے پر دل خوش ہوں واقعی ایسی چائے میں نے بہت زمانے بعد پی تھی بارہ میرے کہنے کا محصیحی کے قریب امام سے ایک تعلق بھی تھا لیکن اس نے کوئی گارڈ نہیں ابھی آخری زمانہ جو ہے اس زمانے میں جو مانانا کی مصروفیات گزشتہ تین چار مانے کے اندر رہی ہیں وہ بہت عظیم و شاہر ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام بہت تھوڑے وقت کے اندر ان سے لے گئے ہیں ہمارے اقابل میں بہت سے ہزارات ایسے گزنے ہیں جن کی عمریں بہت تھوڑی سوڑی ہیں لیکن ان کے کام اگر آپ دیکھیں تو ایسا بہتتا ہے شاہر سو سال سے بھی جو ہوں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت میں ان سے بہت سے کام اس زمانے میں ان کی جس سطح کی ملاقاتیں ہوئیں حضرت مہاں اندر رہت تھوڑے بہت ساری تفصیل آتے ہیں آپ مجھے بتائیں ایک بدیہی سی بات ہے کومن سینس ہی بات ہے جس آدمی جس آدمی کے ملک آدمی چیف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں دی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں عزیر آدم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس سطح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہاں سندھ والی تو ان حضرات کا شاید دوسرے تیسرے دن پہ ہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کبھی چیف فیسٹر ہے کبھی فلا ورگی رہے آپ مجھے بتائیں کہ بدیہی ایک کومن سینس کیا کہتا ہے کہ اس آدمی کو جی اس سطح کا ہے اور اس طرح کا کام کر رہا ہے اس کو حفاظت کی ضرورت ہے یا نہیں تھک گئے اور بلکہ اگر میں آپ سے کہوں تو ہمارے بھائی حضرت ملاقاتیں آدھر خان صاحبہ ملاقاتیں ہو رہے چڑ گئے نہیں چاہیے کہتا ہمارے بھائی یہ درخواہ وہ درخواہ یہ در جاؤ وہ در جاؤ اس کی ملنہ اس کی خوش آمد یہ تو کومن سینس ہیں ہر آدمی جانتا ہے کہ میں نکل کہا چیز مستر سے آئی جی بیٹھا ہوا تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا آپ جواب دیں مجھے اس کا اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ دا دارلوم کراچی تشریف کے لئے ہیں ان کی مولانا تقریف مانی صاحب آمد برکاتوں صرف ٹیلی فون موبائل کے لئے ہیں ٹیلی فون کے لئے ہیں اپنی آمد کے لئے ہیں اچھا ظاہر ہے کہ ٹیلی فون کو ٹریس کرنا کسی شخص کا کام نہیں ہے کوئی شخص نہیں ٹریس کرسکتا ہے اس کو کوئی ادارہ ٹریس کرسکتا ہے اس کے علاوہ مولانا کی دارلوم جانے کا کسی کوئی لگتا ہے تو اب مولانا وہاں گئے ہیں اور وہاں سے واپس نکلے ہیں اور واپس نکل کر راستے میں حضرت مولانا اندازاللہ صاحب آمد برکاتوں صلی اللہ علیہ وسلم کی فون کا اچانک بغیر کسی پروشیڈول یہ تھا کہ انہیں واپس یہاں آنا ہے بات ہوئی اور مولانا اندازاللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور بچہ جو ہے عمید صاحب تھا تو اگلے دن صبح دس بجے یعنی اتوار کو صبح دس بجے حضرت مولانا محمد طیب صاحب جہاں میں عمدادی شایس الاباد کے مہتمین ان کو تصریف لانا تھا اور ان کی صبح کے ناشتے کا یہاں نظم تھا تو بھائی نے عمید سے کہا کہ بیٹا ہم لوگ جنگل میں رہتے ہیں وہاں کے فوری طور پر اسباب پر ازام مشکل ہوتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ کل ناشتے کے لئے کچھ سامان یہی سے لے لیتے ہیں تاکہ کل صبح پریشانی نہ ہو تو وہاں راستے کے اندر اچھا ایک دنوری ٹاؤن جانے کا فیصلہ پہلے سے نہیں تھا دارلو میں بھی نہیں تھا نکلنے کے بعد بھی نہیں تھا بلکل اچانک راستے میں وہاں سے بات ہوئی ان کا گٹھی گئے میں آپ کے پاس آ رہا ہے اور راستے میں جو ہمارا وہ شاہ فیصل کا علاقہ ہے شرما شاپنگ سینٹر جہاں ہے جہاں سے دارلوم کی طرف سے آتے ہیں سیدھے وہاں اور تو اسے پر شارت آ سکتے ہیں تو وہ یہ بازار ہے وہاں ابھی میرے خیال سے ایک ہی مہینہ ہوا ہوگا وہ رحمت شیری کی دکان کے لئے ہیں تو یہ دارلوم سے آ رہے ہیں تو رحمت شیری اس طرف ہے اور یہ دارلوم سے آ رہے ہیں تو یہ اس سڑک پر ہے یہ بیج میں دو سڑکیں اُبور کر کے رحمت شیری میں جانا ہے تو عمیر نے ڈرائیور ساتھ تھا تو ان حضرات نے رحمت شیری کے دل مقابل گاڑی پار کیا ہے اور عمیر نکل کر دکان میں گئے ہیں سامان لینے چکے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے جو جو سامان جو جو چیزیں لینی تھی سب لے لیں یہ پیمنٹ کر رہے تھے ایسے تھے بتا پیمنٹ کر رہے تھے انہیں فائر کی آواز ہیں جو حالات ہیں یہ نوعیت ہیں ہر آدمی میں بھی آپ بھی کون بھی فائر ہو میری گاڑی بھار کھڑی ہوئی میرے بیوی بچے اس میں بیٹھے رہے ہیں تو میں کیا کروں گا میرا پہلا رد عمل کسی کا بھی ہم میں سہرک کیا ہوگا فوراں جا کے دیکھو گئے کیا ہوگا یہ بھی بچارے ہیں فوراں بھاگیں ایک سڑک امبور کی دوسری سڑک امبور کی اور گاڑی جو کھڑی تھی وہاں جا کے دیکھا تو ڈرائیور جو ہے وہ اس طرح سے اس کا سر پیچھے لگا ہوا تھا جو سمجھ گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے پیچھے دیکھا بھائی جو ہیں وہ چکے ہیں اب ڈرائیور سیٹ کے اوپر ڈرائیور بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمد میں اور اضافہ فرمائے ہیں کہ انہوں نے اچھا آپ کو معلوم ہے جب آدمی ڈیڈ ہو جاتا ہے تو بھاری ہو جاتا ہے اس کو ڈرائیور سیٹ سے دوسری سیٹ کے اوپر منتقل کیا ہے وہ خود ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ کے جس طرح جتنی جلدی ممکن تھا یہ فوراں ہمارے قریب قریب کولی فاؤنڈیشن آسپیٹل وہاں لے کے لئے ہیں جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے کیونکہ فوراں انس کا فون آ گیا وہ کہا چجیان ابو کی گاڑی میں فائر ہی ہوئی ہے بس اور اس کے بعد ہے کہ میں تو بستر پر پڑا تھا اور میرے اندر تو میری حالت تو ایسی تھی کہ میں خود سے بیٹھ بھی نہیں پاتا تھا فوراں جہاں جہاں آپ نے بیٹھا تھا حماد میرا چھوٹا بیٹا وہ میری دوائیں لینے کے لئے بازار گیا تھا سب سے پہلی میں نے اس کو فون کیا بلکہ اس کو شاید مجھ سے پہلے میرے فون سے پہلے فون آ گیا تھا تو وہ بچارہ گاڑی لے کے دوڑا اور اس سے کہا جائے اور یہ پاؤنڈیشن خریدیا وہاں سے وہاں پہنچا تو یہ گاڑی جو عمیر والی تھی مولانا والی وہ اندر داخل ہو چکی تھی اور اس کے پیچھے یہ نہیں پہنچ گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نے سمجھے کہ وہاں ٹرائیور تو شہید ہو چکا تھا اس کا تو مکمل ہو گیا تھا مجھے حماد نے وہاں سے فون کیا اور بتایا کہ ابو آپ بلکل پریشان نہ ہو بلکل فکر نہ کریں میں بس ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں تو صرف یہ بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے جو آپ کو یہ فون کیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ ہم لیاقت نیشنل شفٹ کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ میں نے بتایا ابو کہیں جب ہم شفٹ کر رہے تھے تو انہوں نے آنکھیں کھولی تھی تو مجھے یہ تصویل ہو گئی کہ ہم ہسپتار پر پہنچ جائیں گے شفٹ کر رہے ہیں لیاقت نیشنل ایمبولنس کے اندر وہاں پہنچیں امرجنسی کندر ڈاکٹر زب آئے تو انہوں نے اللہ بکلائی جو بولی لکھلی ایدھر سے ایدھر سے لکھلی ہے اور ایک ایدھر سے ایدھر سے لکھلی ہے اور اضافی بینا نے کچھ استعمال کیا کاران اللہ کے ہاں چلے گئے میں کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کی یہ خواہش تھی کہ ان کی بات ہمیں بتا دی جائیں میں خود بھی اتنا متاثر ہوں اس حادثے سے تو خاص طور پر اور اس سے پہلے اٹھارہ اگست آج شاید بارہ اے تیرہ تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں اس حادثے ہوں کہ میں گھر سے جامعہ نہیں گیا میں مسجد نہیں گئے ہوں بے بھی چلنا کرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ممکن ہی نہیں تھا تو یہ حادثہ ہو گیا تو ساتھ میں کچھ خواہش تھی کہ یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے آپ کو اپنی سے بیان کرتے ہیں ورنہ میں اتنی لمبی بات کرنے پر اسے کہا جائے اپنے آپ کو قادر نہیں پاتا میں اپنی تجور کرتے ہیں اور اسے کہا جائے مشکل سے آپ کے ساتھ میں یہ سب کچھ بیان کیا ہے آپ سے درخواست دیکھئے وہ تو اللہ کیاں چلے گئے اور وہ مقام جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ ہر کس و ناکس کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا ہے اپنے جو بہت منتخب ترین بندے ہوتے ہیں شہادت اتنا بڑا رتوہ ہے اس کی تفصیلات آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو ناکس اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اللہ نے اپنے پاس بلائیا میرے لئے اس بڑے حادثے کے بعد جو دوسری بہت بڑی آزمائش تھی وہ میری والدہ کو ترمائی میں ان کو کیسے بتاؤں ان کو کیا بتاؤں وہ حضرت والد صاحب سے کتنی چھوٹی ہوگی دوسری بہت بہت بڑا مسئلہ تھا میری زندگی کا کہ میں کچھ کیسے بتاؤں اللہ تعالی نے دل میں کچھ باتیں ڈالی ہیں اسی وقت وہ ہم لوگ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اوپر نہیں کے ان کا زیادہ وقت وہ اوپر رہتی ہیں بارد صاحب کسی جو تعلق تھا کہ اٹلین میں وہ گھر چھوڑ نہیں سکتا لیکن زندگی کا زیادہ حصہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں اکثر راتوں میں بھی وہ ان کو اپنے پاس بلا دیتا ہوں تو فوراں میں نے اپنے گھر والوں سے اپنے بڑی بھوئی سکاہ وہ فوراں جائیں ان کے پاس ان کا ایسی بہت رات تھا میں نے کہا ان کو جا وہ تو روٹین ہے کوئی خدا نہ خاص طرح نہیں ہے مسئلہ نہیں ان کو جا کے میں رکھنے کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کیا جائے یہ اچھا میری بیماری کی وجہ سے بھی اُن دن میں دو دو تین تین دفعہ مجھے سرحانے پیٹی رہتی تھی مجھے تو سلی دیتی تھی مجھے دعائیں دے تھی تو اُن کو میں نے نیچے بلا دیا اور بلا کے کھانا اُن کو کھلایا اُن کی دوائیں جو تھی وہ ساری اُن کو دیں اُس کے بعد میں نے ہلکے سے انداز میں اُن سے بھی پر کیا بھئیہ کی تجیت ٹھیک نہیں چل رہی کہہ رہی تجیت خراب ہو جائی اور پھر کچھ تجیت آج خراب ہوئی تو فرمائے نہیں مجھے ابھی دے چک میں نے کہا کہ میں نہیں ہوں میں بھی جاؤں گا کل آپ کو میں اپنے ساتھ دے جاؤں گا ساتھ ساتھ کی ہوا پارا ہوں گا اللہ اللہ جو گہری نین سو گئی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت گہری نین میں میں اپنی ایلیہ کو اور حماد کو لے کے اس طرف چلا اور میں نے اپنی دونوں بہنوں سے وہاں تھی اسے یہ کہا کہ آپ ایسا کرنا کہ فجر سے پہلے ان کے ناشتے کا انتظام کر لینا اپنی نماز جنازہ نو بجے ہے اور ظاہر ہے کہ گھر سے تو پہلے لی جانا ہوگا وقت تنگ ہے اور فاصلہ زیادہ ہے کہ یہ خدا نہ فاصلہ ایسا نہ ہو کہ پہنچنے میں ان کے تافیر ہو جائے اور آپ فجر کی نماز کے فوراں بعد ان کو ناشتہ کرا دینا اور ان کو بتا دینا پہلے لینا کہ رات کو بھئیہ کی دنگی زیادہ خراب ہو گئی تھی اس لیے خالی دور اس کے اہلیہ وہ رات ہی کو چلے گئے ہیں اور وہ یہ کہہ گئے گئے ہیں کہ جن کے امی اٹھ جائیں تو ناشتہ کرا کہ تم لوگ ان کو ساتھ لیتے آئے ہیں اور جب یہاں لاؤ تو ان کو عورتوں میں نہ دینا سیدھیں میرے پاس دینا یہاں خواتین کو ان نے سیدھا سمجھا دیا کہ ان سے کوئی نہ بھی اور کوئی ان کے سامنے آنسوں نہ ہوگا پھر تو بہنوں کو بھی میں نے بتا دیا اوروں کو یہ بتا دیا تنہاچہ وہ ہمارے حساب سے بھی وقت تھا ان سے پہلے پہنچ رہی ہیں اور سیدھیں وہ میرے پاس ہی آئیں اور آتی ہی انہوں نے فوراً کہ آدھری کا کیا حال ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ طبیعت خراب ہو گئی تھی رات کو کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ میں اور گھر والی ہم لوگ رات کو آگئے آپ تو آرام میں خلل ڈاللہ مناسب نہیں سمجھا تو ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس پولا گیا اللہ تعالی نے ان کو لٹکا سے لگا اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو خضائر سنایا آخرت کے جنت کے قبر کے اور میں نے کہا دیکھیں بیرہ حال آپ کے ساتھ میں دو بہینے سنویس پر پڑا ہوں صبح شام آپ مجھے دیکھ لیں اب ہمیں جینہ ہے اگر آپ روئیں گے اور صبر نہیں کریں گی تو میں کیسے جی ہوں ہم لوگ کیسے جی ہوں ہم تو آپ کو دیکھ کے صبر کریں گی اگر آپ نے ہمت ہار بھی تو ہم تو کسی کام بھی نہیں رہیں تو آپ سے میری بھی درخواست ہیں آپ صبر کریں اب بہ بھی تو چلے گئے نا لکھیں نہیں کریں مجھے بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے سب کو جانا ہے ہم نے شہادت کے حوالے سے فائرنگ کے حوالے سے کوئی تذکرہ اب تک ان کے سامنے نہیں تھی اور ان کو ہم نے ہی بتایا کہ وہ امارت میں بھی جانا ہے اور آپ کو صبر کریں تو کافی دیر میں ان کو سمجھاتا رہا ہے اور وہ روتی رہیں اور ان کا یہ رونا اس حوالے سے بہتر تھا کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں کہا کہاں ہے وہ تو یہ دکھاؤ تو پھر میں ان کو خواتین کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا میں ان کو لے کے تجھائی کے پاس دیا ہوں اور ان کے پاس رائے تھے وہ جتنا رو سکتی تھی وہ رو ہے اور میں ان کو خضائف سناتا رہا ہے وہ بتاتا رہا کہ وہ کہاں گئے ہیں کس کے پاس گئے ہیں وہ کیسا میرے بار برد ہے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آپ تشریف رکھی میری طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے اس میں بیٹھنے کے میں معافی بچاتا ہوں آپ سے بھی اور سارے حضرات سے بھائی 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 اللہ تعالی ان حضرات کو بھی حمت اور حوصل عطا فرمائے اور اس منزل تک بھی حمت پہنچ جائے اس قوم کو اس ملک کو آفیت حاصل ہو جائے آپ حضرات اللہ تعالی سے دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کی کامی محفت فرمائے ان کے درجات پر ان فرمائے اپنے فردوس میں عالی مقام ادا کرنا ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو عیسیٰ میں ثواب کر لیں آپ سب اپنے بوجھیں ہمارے ہاں ہاتھ بھا کر دعا ماننے کا طریقہ نہیں ہے تو بعض لوگ آتے ہیں وہ اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ میں یہاں جو دیکھ رہا ہوں وہ اپنے مانوس کر رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر بہن کو عیسیٰ میں ثواب کر لیں ہم 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 ہ ہم جزاکم اللہ بہر اور بہر ساری حضرات اس انتظار مہین کے اندر آئیں سلام ہوا